پنجاب فوڈ آتھارٹی یقینی بنا رہی ہے کہ عام عوام تک جو پروڈکٹ پہنچ رہی ہے وہ حفظان صحت کے این اصولوں کے مطابق ہے اور جو ایسو پیس کی خلاف ورزی کرتا ہے یا حفظان صحت کے اصولوں کے خلاف ورزی کرتا ہے یا غیرمیاری یا ناقص فوڈ تیار کرتا ہے اس کے خلاف ایکشن بھی لیا جاتا ہے ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشنز ہمارے ساتھ موجود ہیں شرجیل شاہد صاحب ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم شرجیل صاحب اس میں تو کوئی دو ایرائے نہیں ہے کہ جب سے پنجاب فوڈ آتھارٹی کا وجود ہوا ہے اس کے بعد ہمیں پتا چلا کہ ہم کیا کھا رہے تھے ہمیں کیا کھانا چاہیے اور پھر یہ بھی پتا کہ ایسو پیس ہیں اس کی پروپر آج جو ناقص مربع جات کے فیکٹری ہے یہ یونٹ ہے اس پر اس میں جو وائلیشنز سامنے آئی ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے اور مربع فیکٹری کو بالخصوص کون سے ایسو پیس کو مدنے نظر رکھنا چاہیے جی بہت شکریہ دی ایک تو آپ نے انوائٹ کیا اور اس میں میں پتاتا چلوں کہ آج جو ہے محرم مربع یونٹ جس پہ آج کی میرے اٹ کی ہے تو ان کو ای پیو ہم نے کیا امرجنسی پروپشن آرڈر اور اس کی ریزن یہ تھی کہ اس میں جو بھی افثانے سہت کے اصول ہیں اس پر عمل پیرا نہیں تھا جو بھی پنجاب فوڈ آتھارٹی نے ایک ایسو پیس ایسو کی ہیں کہ آپ سیف اور ٹریسیبل پوڈ کا بزنس کرنے کے والے سے یہ لاحے عمل اپنائیں تو وہ اس پر پورا نہیں تھی اتھار اس میں ایک تو یہ تھا کہ جب ہم نے ان کے جو ورکرز ہیں ان کو چیک کیا تو ان کے جو اپنی پرسنل ہائیجنگ تھی وہ بہتر نہیں تھی اس کے علاوہ جس پروپرٹی میں جس پریمیسیز میں وہ کام کر رہے تھے وہ بھی اس کرائیٹری پر پورا نہیں تھے اتر رہے چونکہ اوپن ڈرین تھی اور اس کے علاوہ لوگوں کے پاس میٹریکل سرٹیفکیٹس نہیں تھے جو چونکہ مربع یونٹ ہے تو وہاں پہ فروٹس کی گریڈنگ کرتے ہیں تو سورٹنگ نہیں تھی کہ یہ گریڈنگ نہیں تھی کہ یہ اول د درجے کا یا دوم درجے کا یا اس کو ڈسکارڈ کرنا ہے اس طرح کے کوئی پیرامیٹرز انہوں نے نہیں تھی اپنائے ہوئے اور اس کے علاوہ ایک وہ جو رنگ کاٹ ہم کہتے ہیں وہ اس میں جو مٹیریل یوز کر رہے تھے وہ ٹریسیبل نہیں تھا تو جو جو بھی ایک ہیلتی فوڈ ہے ہائیجینک فوڈ ہے اس کی ایک پہچانی ہے کہ وہ ٹریسیبل ہو تو اگر وہ مٹیریل اس میں اس طرح کا استعمال کر رہے ہیں جو ٹریسیبل ہی نہیں ہے تو اس طرح سے ہم نے اس پر کاروائی کی ہے اور تقریبا کو ڈیٹس ہو کے جی کے قریب جو ہے وہ مربع کے جو مٹیریل تھا اس کو ڈسکارڈ کی ہے اور اس کو ایپیو کر دی ہے اب ہماری ٹیم فردر اس کو ریکٹیفائی کروائے گی جو اس میں فلوز ہیں ان کو ختم کروائے گی اور اس کے بعد پھر اسے پرمیشن ملے گی دوبارہ کام کرنا ہے پنجاب فوڈ آتھارٹی بزنس کے دشمن نہیں ہے بند نہیں کرواتے ریکٹیفائی کرواتے ہیں تو ایس او پیز کو فالو کرواتے ہیں کیا ایس او پیز ہیں کس طرح کا اٹموسفیر انوارمنٹ ہونا چاہیے بالخصوص جو بھی آپ کے پاس ورکرز کام کر رہے ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ان کی ایک جو پرسنل ہائیجین ہے وہ بہتر ہو جس جگہ بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ ایسی نہ ہو کہ جس سے بیماری پھیلے وہ ایسی نہ ہو جو کسی مخلق بیماری یا کوئی کسی قسم کا انسانی جان کے لیے نقصان دے ہو اور اس کے لئے باقی اگر آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں تو آپ فوڈ آتھارٹی کیونکہ ایک ایجنسی بنی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ ریجسٹر بھی ہونا ضروری ہے کہ وہ پ پینڈنگ لائیبیلٹیز نہ ہو تو یہ چیدہ چیدہ ہمارے نقاط ہیں جن پہ عمل کر کے بزنس بلکل بزنس فرینڈلی اپروچ ہے پنجاب فوڈ آتھارٹی کی اور ہمارے ڈی جی صاحب کی بھی ایک بھی ڈائریکشن ہے کہ جو بھی بزنس کرے وہ انہی لائنز پہ کرے جو انسانوں کے لیے بہتر ہو جو سوسائٹی کے لیے بہتر ہو اور جس سے ایک اچھی معاشرے کی بنیاد باند سے کتنے سیکشنز اس وقت پنجاب فوڈ آتھارٹی کے کام کر رہے ہیں کن کن شبہ جات میں اور آپ کے جو آپریشنز ہیں وہ کہاں کہاں پہ جا رہی ہیں اور کیا انسٹرکشنز ہیں آپ کی ٹیمز کو اس میں نا ڈی جی صاحب نے انٹرڈیوز کر رہے ہیں اس میں دیفنیٹلی وہ پنجاب گورنمنٹ کے ڈائریکشنز بھی تھی تو اس میں ایک ہے ہمارا سیف فوڈ سٹی کے نام سے پروجیک چل رہے ہیں اس میں جو ہمارے ڈسٹک کی جو تحصیل ہے اس کو ہم نے پک کی ہے پرمیریلی تو وہ یہی ہے کہ ڈسٹک ہیڈکوارٹر کو پک کی ہے جیسے لاہور میں بھی تو ان ایریاز میں ہم انشور کروا رہے ہیں کہ اس کو سیف فوڈ سٹی کا نام دیا ہے کہ جو بھی وہاں پہ کام کرے گا وہ بلکل جو پنجاب فوڈ آرٹی کے جو میار ہیں ان پر پورا اترے گا اور اس کے لاوہ یہ بھی ہے کہ جو بھی وہاں پہ پکوان بنے گا جو بھی کھانا ہوگا وہ بلکل جو بنیادی سہت کے سہول ہیں ان کے مطابق ہوگا تو ہمارے جو ونگز ہیں وہ تو ہمارا تیکنیکل ونگ بھی ہے آپریشنز ونگ بھی ہے جیسے آپ میرے پاس پیٹھے ہوئے تو میں آپریشنز کی ایکٹیوٹیز کو دیکھ رہا ہوں اور اس کے لاوہ ایڈمن ان فیننس ہے ہمارا لیگل ونگ بھی ہے کہ کوٹ میں ہم کیسیز کو کس طرح پرسو کرتے ہیں کچھ بیلیبل اوفینسیز ہیں کچھ نون بیلیبل ہیں پینلٹیز ایمپوز کرتے ہیں لوگ اس کو ایڈیٹیٹ کرتے ہیں ڈیفرنٹ کوٹس میں تو اس کو لیکل ونگ دیکھتا ہے تو اس طرح سارے ونگز اپنے ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں آپریشنز میں سیف فوڈ زون کی ایکٹیوٹی ہے وہ ہم انٹریڈیس کروا کروایا ہے لاہور میں ہم نے سپیسفیکلی کروایا ہے کہ روڈ سائیڈ کارٹس کا کونسپٹ ہے کہ جو ک قریبا ہمارے ستائیس پوائنٹ ہیں تہور میں وہاں پہ کارٹس پہ بھی ہم جو ہے نا جتنے بھی جو افسانی صحت کے اصول ہیں ان پہ عمل بیرا ہو کے تو ہم انشور کروا رہے ہیں کہ سیف فوڈی میں جتنے بھی دور ہیں